اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہمارا کیرین ایم کے سالون سے ملتان گلگشت صدی کیا روڈ پورا ایڈریس بتا دوں آپ کو تاکہ آپ آسانی میرے پاس آسکیں اور اپنا میک اپ کروا سکیں جب بھی میں موائس کرنے بیٹھتی ہوں نہ تب کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے اور آپ کہیں کہ مہم آپ اتنے دن بعد جی جناب جی اتنے دن بعد ہی کیونکہ ٹائم نہیں ملا تھا مجھے معذرت ہے اور کچھ پرسنل مصروفیات اور کچھ محرم اور بہت کچھ مطلب بہت زیادہ مصروفیات ہو گئی تھی اس وجہ سے میں انشاءاللہ انشاءاللہ اب بھرپور کوشش کروں گے کہ آپ کے ساتھ میں ریگولر ویڈیو لے کے آؤں بہت ساری ویڈیوز میرے موبائل میں بھی ہیں میری آلائن کلاسز بھی ہوتی رہی اور اس میں بھی میں بیزی تھی آلائن بھی اور وہ میرے پاس آگی بھی لوگوں نے بہت سیکھ ہے ماشااللہ سے بہت اچھے ڈیوز ہیں ان کے ماشااللہ سے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بٹ ان کی پرمیشن نہیں ہے اس وجہ سے میں شیئر نہیں کرلی تو کائنلی کوپریٹ کیجئے گا میری ساتھ میری ویڈیو کو دیکھتے بھی رہیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا اور آپ لوگوں کا پیار مجھے جو ملا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے بہت عزت دی ہے جو لوگ میرے پاس سیکھنے آئے ہیں مجھے بہت عزت دی ہے بہت پیار دیا ہے اور بہت کچھ سیکھ کے گئے ہیں اور ماشااللہ سے جو لوگ آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ اسے بھی ہم بہت اچھا سکھائیں گے مچھا جی یہاں پہ میں آپ کو بتا دی جاؤں کہ میں نے 04 نمر کرسٹائن کا یوز کیا ہے آئی برو کے لیے اس کے بعد میں نے آئی برو کو کٹ کیا ہے اپنے ایم کے بیس سے اور اس کے بعد جو میں فیس پہ اپلائی کر رہی ہوں کرسٹائن کا ڈرما ایکس آپ سٹک بھی لے سکتی ہیں آپ ڈرما ایکس بھی لے سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک ون شیڈ لیا یہ کسی کی فرمائش پہ بیس بن رہی ہے سورنٹ بھی تھی اور انہیں بھی میں نے کلاس دے رہی تھی اور میں نے کہا آپ کے لیے بھی ڈیکارڈ کر لوں تو ایک تیر سے دو نشانے تو آپ نہ جلدی سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے کہ یہ بار بار اس لئے کہتی کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن لائک اور سبسکرائب اور شیئر نہیں کرتے تو جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ تو لازمی شیئر کرتے ہیں مجھے پتا ہے جو لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے میرا چینل دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں سبسکرائب میں نے سٹیک لگائی ہے ٹھیک ہے ڈرما ایکس تھرٹی سکس لگائی ان کی چھائیاں تھی ہلکی ہلکی ٹھیک ہے ان پر میں نے یہ لگائیں ہلکی فلکتی زیادہ نہیں تھی بٹ آپ کو سٹورنٹ کو سکھانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ لگایا اگر پرسنل میں مطلب کام کر رہی ہوتی ہوں سلون میں تو میں بلکل بھی انہیں خریسٹائن کی جو سٹیک ہوتی ہے جسٹ وہ ہی میں اپلائی کرتے ہیں اسی سے میں کور کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگ بگنرز ہیں آپ کو یہ چیز ابھی پتہ نہیں چلے گی جب تک آپ کی پریکٹس اچھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی آپ نے ڈرائی سپنج سے بلینڈ کرنا ہے سٹیک کو پہلے آپ نے پھلا لینا ہے تھرڈ فنگر سے بلینڈنگ کرنی ہے تھرڈ فنگر میں ہیٹ ہوتی ہے اور اچھی بلینڈنگ ہوتی ہے ونٹر ہو یا سمر ہو ٹھیک ہے جی یہ میک کی بیس سے آج ہم بیس بنانا بتائیں گے آپ کو بہت زیادہ اور اوریجنل چیز ہوگی میرے پاس جو چیزیں جو لوگ لینا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں ریپلائی ضرور کرتی ہوں وہ میں خود ہی کرتی ہوں آپ لوگوں کو ریپلائی کبھی کبھی سٹوڈنٹس کر دیتی ہیں جسے میں کہوں اتروائیس خود ہی کرتی ہوں میک کی بیس ہے اوریجنل ایک ہے فورٹی فائف اور ایک ہے ایف ون یہ دو شیڈ آپ کے پاس مست ہونے چاہیے یہ جو ایف ون ہے وہ مطلب کہ جو تھوڑا سفیر ہے اور جو فورٹی فائف ہے وہ تھرٹی ایٹھرٹی سکس کے سکرین پہ بھی جاتا ہے آرام سے اور آئیوری جو ہے وہ یلو ٹون میں جسے یلو ٹون پسند ہے تو وہ آئیوری لے لیں اور اوریجنل لوگوں نے یہ بیس لینی ہے وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں کیا پانی آپ نے زیادہ نہیں لینا جب آپ کا پانی زیادہ ہوتا تو جلدی سے وہ بلینڈ نہیں ہوتی بلینڈ نہیں ہوتی اور وہ پھٹتی اور آپ کہتے ہیں کہ میں بیس ہم سے صحیح لگ نہیں رہی کلاسیز بھی لے لی ہیں یہ وہ دیکھیں جب آپ میری باتوں کو سمجھیں گی نہیں کہ میں کہہ کیا رہی ہوں چلا کیسے رہی ہوں ہاتھ تو پھر آپ کو کیسے سمجھائے گی اور ویسے بھی یہ میں تھوڑا سپیڈ اس لئے تیز کیا کہ ویڈیو بہت زیادہ لینٹھی تھی اور مجھے اپلوڈ کر نہیں تھی اور آپ کو پتہ بہت زیادہ لینٹھی ہو جائے تو آپ لوگ خود ہی بور ہو جاتے ہیں تو میرا کام تھا آپ لوگوں کو رہنمائی کرنا آپ کی اس بیس کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں ہم یہ بیس کیسے یوز کرنی ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ طریقہ ضرور شیئر کروں گی اچھا جی اس طریقے سے ہی آپ نے سپنج کے ساتھ ٹھیک ہے گیلہ کرنا سپنج کو پانی نہ اتنے زیادہ ہونا نہیں چاہیے اس کے اندر مطلب کہ جو ٹپک ٹپک کے جو ک سپنج سے ہی لگتا ہے سوکے سپنج سے یہ نہیں لگتا ہے ڈرائی سپنج سے جو ڈرائی سپنج ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے کانوں کو بھی نہیں بھولنا کان بھی آپ کے اپنے ہمسائیوں کے نہیں ہوتے کچھ لوگ کانوں کی بیک سائیڈ کانوں کو بھول جاتے ہیں میں تو کانوں کے اندر تک در ادر سب بھی لگا دیتی اچھا جی میں گردن پہ بھی لگا دیا گردن کی بیک سائیڈ پہ بھی لگا دیا اب ہم آجاتے ہیں آئیز میکپ پہ آپ کو پتا ہے میں نے ایم کے بیس سپلائی کی تھی ایم کے بیس کے بعد میں نے انہیں پاورڈر لگا دیا تھا ٹھیک ہے لوس پاورڈر آپ نے نہیں لگانا نہ ہی فکسر پاورڈر لگانا جس آپ نے کمپیکٹ پاورڈر لگانا جو فیس پاورڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ زبان میں بھی آپ کو میں بول رہی ہوں جو ہماری سیلون والی زبان اس میں بھی بول رہی ہے اچھا اس کے بعد میں نے یہ براؤن شیل لیا ہے زیرو فور نمبر ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا برش لیا لیکن آپ بڑا برش سے کام نہ کیا کریں بڑا برش میں نے اس لئے لیا کہ میں ہنڈل کر لیتی لیکن آپ لوگ جو بگنرز ہیں تو انہیں میں خاص طور پر ریکویسٹ کروں گی کہ آپ چھوٹے تھوڑا سا چھوٹا برش لیں اور جو لیٹ ایریا پہ میں نے کلر لگایا ڈریسٹائن کا جو آئی برو کے لیے یوز کی ہے وہ ہی میں نے لگا کے اسی کے اوپر میں دوسرا شیڈ اپلائی کروں گی ٹھیک ہے جو ان کی ڈریسنگ کا حساب ہوگا سترنگی سا شیڈ مطلب کہ ان کے جو بیٹس وغیرہ ڈریسنگ پہ لگوئے تھے ڈریس پہ ڈریسنگ کہہ رہی ہیں دیکھو ڈریسنگ ٹیبل تھوڑی اچھا اس کے بعد میں نے انہیں وہ جو میٹیلک شیڈ تھا ایم کے کاسمیٹک کا وہ اپلائی کیا جو بہت ہی زبردہ شیڈ ہے ٹھیک ہے وہ اپلائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر گلیٹر لگایا پنک کلر کا جو جیسا ہمارے ڈریس ہوگا بلکل ہم نے ویسا اور سوفٹ لک دیا می Green många ہیں تو وہickیف میں ممکس کرو گئے میں ممکس کرے میں نے کلر نے�ے اور مختلف کورنر پہ میں نے ہائی لائٹر لگ آیا میں نے آہا ہے تھرڈ فنگر سے آپ لگا لیں تھوڑا سا انر کی طرف تھوڑا سا مطلب کے باہر اور تھوڑا سا اندر کی طرف بلینڈنگ کر دیں گے کھڑا ہوا رکھا ہوا آپ کا شیڈ نظر نہیں آنا چاہیے رو بون ایریے پہ بھی میں نے وہی ہائی لائٹر لگا لیا ہے اور جو میں لیٹ ایریے پہ شیڈ لگاؤں گی وہ بھی بہت زبردست ہے 500 ایچ ہے شیڈ جو بارہ شیڈ لے گا میٹیلک شیڈ اسے ہم 400 ایچ دیتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردہ پیگمنٹ ہیں یہ بھی انہی شیڈ میں سے ایک شیڈ آپ آئیز میں بھی آئیز پر بھی یوسے کر سکتے ہیں فیس آئی لائٹر کے طور پر بھی اسے یوسے کر سکتے ہیں آپ لوگ پوچھتے ہیں کیا یوسے کرتی ہیں ہائی لائٹر پر دیکھیں یہی جو میٹیلک شیڈ میک کے ہمکے کا گا 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 آپ سے ہوا گ念ہ آئیم گا گا میں لووفہ گئے یوسے کرتی ہیں اور اس کے بعد میں میکنہ میٹیلک شاہائی میکا گا ہی موازرت ہے پیچھے بہت زیادہ شورت تھا کیونکہ ائرکولر چل رہا تھا اس وجہ سے میں جب بوئیس کر رہی تھا اچھا اس کے بعد ہم نے ہائیلائٹر لگانے کے بعد وہی شیئر اپلائی کیا جس کی میں آپ کو بات کر رہی تھی بہت زیادہ شیئر ہے اور یہ تھوڑا سا گرینش کے فیملی میں آتا ہے جیسے کہ اس میں میرا لوس ہائیلائٹر بھی ہے جو آپ ولیمہ برائیٹ پر بہت زیادہ تر بہت زبادہ شیئر ہے یا آپ کافی مطلب کی جیسے فیروزی کلرکہ اگر آپ کے پاس دریس آجاتا ہے آسمانی کلرکہ آجاتا ہے اس کے پر بہت اچھا جاتا ہے اس کے اوپر آپ 3D شیئر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر چنکس بھی اس کے اوپر فائن گلیٹر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے لیکن آپ نے بلینڈی کا خاص خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے لائٹ آن کر کے بھی آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے میں اپلائی کر رہی ہوں اس کے اوپر آپ گلیٹر بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر چنکس بھی لگا سکتے ہیں سبھی چیزیں اچھی لگیں گی لیکن ایک محدود پانٹی یہ نہ ہو کہ آپ بس لگا دیں تھوپ تھوپ کے سوفٹ میک اپ کر رہے ہیں بہت سیٹل سا میک اپ ہے بہت اچھا لگے گا آگے چل کے آپ نے ساتھ رہیے گا میں نے لائٹ آف کر دیا کیونکہ لائٹ میں وہ کلر نظر نہیں آتے جو آپ کو میں دکھانا چاہتی ہوں ریائلٹی بلکل سمپل کیمرہ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ میں نے سیلر اپلائی کیا تھا آپ لائشز گم بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ سیلر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگے برائیٹ پہ آپ ہمیشہ لائشز گم یوز کریں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے اپلائی کر رہا اور بہت زیادہ تھوپنا نہیں ہے اس کلر کو مین کے گلیٹر کو کلر کہہ رہا ہوں اس کے بعد ہم جیل لائنر یوز کریں گے اور جیل لائنر میں بھی آپ کو میں فرق بتاؤں گی کہ کیا کیا فرق ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ مہم یہ اتنے کا نہیں ہے اور جب لوگ آپ خود پرچیز کرتے ہیں اور آپ کو خود پتہ لگتا ہے کہ مہم واقعی آپ صحیح کہہ رہی تھے اور کافی مجھے کمیٹس آئے تھے اور کافی مجھے ان بوکس ان بوکس میں میسیج آئے تھے کہ مہم واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے ہی بتا رہی ہیں یہ وہ فلان ڈھینگ اور یہ ایر سیم ہے سیم بلکل بھی نہیں ہے میری ٹک ٹک پہ جا کے ویڈیو دیکھیں بلیک جائل لائنر چائنا کا جو ہے یقین کریں چار پانچ چیز کی فیک کوپیز ہیں یقین کریں اور میں آپ کو لازمی دکھاؤں گی میں ٹک ٹک پہ پہ لے جائیں ویڈیو دیکھیں ٹک ٹک اکاونٹ کو جلدی سے فالو کریں ایم کے سالون کے نام سے میرا ٹک ٹک اکاونٹ ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ضرور فالو کرنا اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ہم نے فالو کر لیا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے چاہنے والے وہ ضرور مجھے فالو کریں اچھا جی میں نے لائشیز لگائیں یہاں پہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی ویسے لائشیز اور یہ ہیں لوکل خیر میری جو اپنے برینڈ کی مختم ہو چکی تھی اس لئے میں نے یہی والی لگا دی اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دونوں میں سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ کونسا اوریجنل ہے اور کونسا میرا یہ فیک ہے یہ دیکھیں وہ اوریجنل نہیں ہے جو پہلے میرے ہاتھ میں یہ والا اوپر والا ٹھیک ہے جو دوسرا ہے وہ اریجنل ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بلکل بازہ فرق ہے وہ اویلی اویلی سا ہے اور جو دوسری ڈبی اس میں ڈبی میں بھی فرق ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل میں نے نکال کے دکھایا ہے میں نے سمجھتے کہ میں نے کلپ ایڈ نہیں کیا اس لئے میں آپ کو کہہ رہی تھی ٹک ٹک پہ جائیں ٹک ٹک پہ بھی میں نے یہی کلپ دکھایا ہوئے آپ کو اور یہ اوریجنل ہے بلکل اور یہ بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے وہ ڈرائی نہیں ہوتا اوپر والا ٹھیک ہے یہ والا اور کلر میں دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے یہ جٹ بلیک اور وہ شائن میں ہے اور شائن والا تو کبھی سوکے گا ہی نہیں اور بلکہ آپ کا لائنر بھی خراب ہوگا اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ سیم ہے اب آپ خود انصاف کریں کہاں سے یہ سیم ہے خیر یہ لوگوں کی باتیں ہیں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لوگ جتنے مہتنی باتیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنے کام پر فاکس کریں گے اگر ہم لوگوں کی باتوں پر فاکس کرنے لگے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے خیر چھوڑیں اچھا لائنر لگانے کے لئے میں نے زیرو نمبر کا جو بریش ہے وہ یوز کیا ہے میں بلکل جو سیمپل زبان ہوتی اس سے میں آپ کو سمجھاتے ہیں بہت میرے جو چاہنے والے ہیں بلکل سیمپل بات سمجھتے ہیں اور جنہیں بھی سمجھاتے ضروری ہے کہ آپ نے باتوں کو گھما پھر آگے بتانا ہوتا ہے بلکل سیمپل طریقے سے بتائیں تاکہ سب کو سمجھ جائیں اچھا جی یہاں پہ میں نے ونگ لگایا آئیز کو اپن کروایا کے نیچے سے میں نے نشان لگا لے تو اوپر کی طرف پھر میں نے اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ونگ بنا ہے اور یہ پانی نکلے یا رو رو برائیڈل تھک جائے لیکن یہ لائن میں خراب نہیں ہوتا اگر آپ کا یہ اوریجنال اگر آپ رویجنال لینا چاہتے ہیں تو مجھے اسی نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اور یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو اوریجنال ملے گا جب آپ نے بہت زیادہ شعور ہے جب بھی وہ اس کرنے بیٹھے ہیں کیونکہ روڈ کی اوپر ہے سیلون تو بس باہر سے زیادہ شعور ہی آتے ہو اچھا جی ہم نے فلیٹ برش کیا اس سے ہم نے تیکھا سے ایک انر کونر بنانا جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت سیمپل آئیز ہیں بہت دیکھیں آپ بہت یونیک اور بہت اچھی لگ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ لائنر باہر نہ نکالیں ہم نے آئیز کے اوپر لگائیں گے ہم نیچے لگائیں گے پتہ نہیں اتنے دن بعد اپلوڈ کر رہی ہوں بھول ہی کہنا کیا نہیں کہنا اور بھی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد میں نے کنٹور یوز کی ہے کنٹور پیلٹ میرا زیرو ٹو نمبر کا زیرو بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے یہ کنٹور پیلٹ موس فیوریٹ آپ اسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو کنفوٹیبل ہو اور جو آپ کے پاس ضروری نہیں ہے جو نوز کی کنٹورنگ میں اسی سے ہی اسی برش سے بیشے کنٹورنگ کر رہی ہوں آپ کوئی چھوٹے برش سے کیجئے گا کیونکہ آپ بیگنرز ہیں میں اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بتاؤ کہ آپ کیوں کہ میں کیوں کہ ہم کیوں سکر رہی ہیں ہم بھی وہ یوز کر رہی ہیں دیکھیں ابھی آپ بڑی نظر ہیں جب آپ کی ہاتھ میں جو چیز چڑھ جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتی ہے کیونکہ آپ کو آ جاتا ہے کرنا ٹرک پتہ لگ جاتی ہے کہ کیا کر کر کے آتی ہے ایسے نہیں کہ آپ کو دیکھنے سے سب کچھ آ جائے گا کبھی بھی دیکھنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں آ جائے گا جب تک آپ سٹرگل نہیں کریں گی ہاتھ سے اپنا کام نہیں کریں گی پریکٹیکل ہی جب آپ کریں گی تب ہی آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی اب میں نے فکسر اپلائے کیا ہے آپ کوئی بھی فکسر یوز کر سکتے ہیں اس کے پر ہم آئی لائٹر لگائیں گے ہائی لائٹر میں نے ایم کی کاسمیٹکا ہی یوز کیا ہے میٹیلک اس کے بعد میٹیلک جو ہائی لائٹر فائپ انڈر ٹیچ ہے جو لوس ہائی لائٹر وہ فور انڈر ٹیچ ہے بہت زودیس کی شائن ہے یہ ڈل گونٹ کلر کا تھا آپ کوئی بھی جو آپ کو مذہب کی ڈریسن کے حساب سے جو اچھا لگے آپ کو اپلائے کر سکتے ہیں راؤنڈ فلافی برش سے میں ہائی لائٹر اپلائے کر رہی ہوں آپ فنگر سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں بلکل سیدھی لائن آپ نے نوز پہ نہیں بنانی وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے جی کیمرہ ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ہو رہے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا دور کریں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے ہم نے ہائی لائٹر لگانا ہے بونڈ جو ان کی چیک بونڈ ہے نا اس کے اوپر ہم نے ہائی لائٹر لگانا اور اسے بلائشن کے ساتھ بلینڈ کر دینا تھوڑا تھوڑا نا بلائشن کے ساتھ تاکہ ایک ہی ایفیکٹس آئے کہ کہاں سے نہیں کر رہی ہے کوئی چیز کنٹورنگ کے ساتھ بلائشن بلائشن کے ساتھ ہائی لائٹر آپ نے بلینڈ کرنا ہے جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کیمرہ پیچھے کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو سمجھ جائیں ہم لگا رہے ہیں لپسٹک لگانے کے لئے آپ نے بہت ہی چھوٹا ساپنے برش لینا ہے راؤنڈ اگر آپ کو چاہیے ویسے تو راؤنڈ ہی اچھی لگتی ہے لپس کی شیف اسی طریقے سے آپ نے یہ دل ایک دل کا جو ہوتا ہے نا شیف ہو آپ نے بنانی ہے پھر آپ نے لپس کی راؤنڈ پھیلانے نہیں ہیں جن کے بہت زیادہ بڑے مطلب کہ ہمارے پاکستان میں پاوٹی لپس پسندنے کیا جاتے سالون میں ہاں اگر کچھ لڑکیاں کہہ کے بنوائیں تو آپ بنا سکتے ہیں آتر وائس میں نے تو جن کے بھی بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے بس پہلے کیا دیا کہ ہمارے نہ بنائیں تو اس لئے بیسے اچھے لگتے ہیں عربی میک اپ لوک میں زیادہ اچھے لگتے ہیں ہمارا پاکستانی میک اپ ہے اس میں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے یہ نا پاوٹی لپس میں ان کے تھوڑا سا پاوٹی لپس اسے کہتے ہیں جو تھوڑے سا آپ لپس کے باہر پھیلا کے لگائیں اچھے لگتی ہے لیکن ہمارے اتنا شعور نہیں ہیں ان چیزوں کا کسی کسی پہ سوٹ کرتے اور کسی پہ سوٹ نہیں بھی کرتی کچھ لوگ کہہ کے لگاتی ہیں لڑکیاں لگواتی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں اندر ہے ہمارے ہونڈ نہ بڑے کر دیجئے گا ہمارا لائن نہ بڑا کر دیجئے گا ایسے بہت سارے کلائنٹ آتے ہیں لیکن بیوٹیشن کا کام ہوتا ہے انہیں سب کو ہانڈل کرنا کہ نہیں آپ اتنی نان رکھیں جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے کام ہم اپنی مرضی نہیں تھوپتے اور بیسے بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے کلائنٹ کی مرضی پوچھیں اس کے بعد ہی آپ نے یہ اپنی مرضی سے کام کرنا جو کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے میک اپ کریں تو آپ اپنی مرضی سے اچھا میک اپ کر سکتے ہیں اور جو واقعی جو ہمیں بیوٹیشن کو کہتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کریں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے جو پھر اپنی کھچ مارتی رہتے ہیں پھر وہ اپنی کھچی ہو جاتی ہے اچھا یہ لپسٹک کا کلر پر آپ کو بتا دوں جب آپ کے پاس ایکزیک کلر نہ مل رہا ہو تو آپ نے لپسٹک کے اوپر آئی شایڈو پیلٹ میں سے اس کے کلر کا حصہ مطلب کے میٹ کلر جو ہوتا ہے دیکھیں فائنہ نکھنیز و بہدرستا ہے کائنی مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اللہ حافظ اپنے خیار رکھے گا مجھے دعا مجھے یاد بکھے گا اور میں چاہر کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا جزا کرنا